بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج چار سپیمبر دو ہزار تیس منڈے ہے اور اس ویڈیو میں ہم ڈیلی انیلیسز کریں گے فوریکس مارکٹ کے تمام اپورٹنٹ سپیرز کا اور یہ ویڈیو ہم ایڈوکیشنل پرپس کے لیے بنا رہے ہیں آپ نے اس کو فیننشل ایڈوائز کے طور پر نہیں لینا ہمارا ویڈس ایپ گروپ بھی ہے جس کا لنک ڈیسکریپشن میں موجود ہے آپ ہمارا ویڈس ایپ گروپ جائن کر سکتے ہیں گولڈ کی اگر ہم صورتحال ڈسکس کریں دوستو گولڈ کے آج لیولز بن رہے ہیں ڈیلی ٹائم فریم کے حساب سے گولڈ مارکٹ کی سپورٹ ہے انیس سو چونتیس اشارہ چھتیس ریزیسٹنس ہے نائنٹین ففٹی ٹو پوائنٹ سیون اور یہ پیوٹ پوائنٹ ہے نائنٹین فورٹی تھری اور مارکٹ اوپن ہونے کے بعد اگر ہم تھارٹی منٹ ٹائم فریم میں دیکھیں یہاں سے اوپن ہوئی اور آپ ہوئی مارکٹ یہ دیکھیں یہاں سے اوپن ہو کے مارکٹ آپ ہوئی اور نائنٹین فورٹی سکس کے آس پاس جانے کے بعد اب چھوٹی چھوٹی کینڈلز بنا رہی ہے ڈاؤن آنے کی کوشش کر رہی ہے آج کے دن ہماری کیا ٹریڈنگ سٹیٹیجی ہونی چاہیے یہ ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں پہلے ہم آج کی فنڈامنٹل نیوز دیکھ لیتے ہیں فور ایکس فیکٹری پہ اگر ہم آج کا ڈیٹا دیکھیں چار سپٹیمبر کا تو یو ایس ڈی سے ریلیٹڈ ہمیں کوئی ہائے یا میڈیم ایمپیکٹ نیوز نظر نہیں آ رہی یہاں پہ دیکھیں یو ایس ڈی بینک ہالیڈے آج امریکہ میں بینک ہالیڈے ہے اور یو ایس سیشن سلو رہے گا اوورال مارکٹ آج سارا دن سلو رہ سکتی ہے ٹریڈنگ ویو پہ گولڈ کی کرنٹ پرائیز نائنٹین فورٹی فائیو ہے اور اگر ہم دیکھیں نیوز یہاں پہ بتا رہے ہیں گولڈ ہولڈز گین آن فیڈ پاس بیٹس گولڈ پرائیز کلائم ٹو آرڈز ون منت پیک گولڈ نے ایک منت کا ہائے لگایا اس کی ریزن بتا رہے ہیں فیڈ پاس بیٹس یعنی کہ انٹرسٹ ریٹ انکریز نہ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں ایف ایک سٹریٹ پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں بھی سیم نیوز ہے گولڈ کلائمز بیک ٹو آرڈز نائنٹین فورٹی فائیو گولڈ انیس سو پینٹالیس کی طرف آپ ہوا اس کی ریزن بتا رہے ہیں فار فیڈ ریٹ ہائیک پاس کہ انٹرسٹ ریٹ نہ کرنے کی جو باتیں ہیں اس کی وجہ سے گولڈ ڈاؤن نہیں آ رہا جی دوستو اگر ہم ڈی ایکس وائے کو دیکھیں ڈی ایکس وائے آپ ہوا اور کریکشن کے لیے ڈاؤن آنے کی کوشش کر رہا ہے اگر ہم ایج فور کے ٹائم فریم میں دیکھیں یہ دیکھیں ڈی ایکس وائے میں نے پہلے بھی بتایا تھا پریویس ویڈیو میں یہ کریکشن کرنے یہاں تک ڈاؤن آ سکتا ہے اور یہاں سے اگر بولش ٹینڈ کی طرف جاتا ہے تو گولڈ کے ڈاؤن آنے کے چانسز بن سکتے ہیں یہ دوستو اگر ہم گولڈ کا چارٹ دیکھیں تو ابھی تک گرین کینڈلی ہمیں نظر آ رہی ہے اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ بولش انگلفنگ بنی ہے بائے کا زون بنا ہے صحیح ہو گیا اور ٹاو پہ دیکھیں ٹاو پہ ہمیں کوئی بیرش انگلفنگ وغیرہ نظر نہیں آ رہی سیل کا ایویڈنس نظر نہیں آ رہا ہاں جی اگر مارکٹ اس بائے کے زون کو بولش انگلفنگ کو بریک کرتی ہے تو پھر اس کو ری ٹیسٹ کر کے فردر ڈاؤن آئے گی اور گولڈ مارکٹ واضح بیرش ٹینڈ میں اس وقت آئے گی یہ دیکھیں یہ ہے ٹو ہنڈڈ کا موونگ ایوریج جب اس کے نیچے ایج فور کے ٹائم فریم میں اس نے کینڈل کلوز کر دی تو پھر ہم ہر ٹاپ سے سیل کریں گے فلحال ٹاپ سے سیل کرنا رسکی ہو سکتا ہے کیونکہ گرین کینڈل ایج فور میں بھی نظر آ رہی اور ڈیلی ٹائم فریم میں بھی گرین کینڈل ہی نظر آ رہی ہے اس لیے آج ویٹ کر لیا جائے تو یہ زیادہ بیسٹ ہے کیا ویٹ کیا جائے ایج فور کے ٹائم فریم میں مارکٹ کو 200 موونگ ایوریج سے بلو آنے دیں اس کے نیچے جب کلوزنگ ہو جائے گی پھر کوئی ٹینشن نہیں ہے پھر ہم ہر ٹاپ سے سیل کرتے جائیں گے گولڈ کو کروڈ آئل کو اگر ہم دیکھیں کروڈ آئل کی پرائز توقع سے بھی زیادہ اپ ہوئی اور اب یہ مارکٹ اپنے انڈیکیٹرز وغیرہ سیٹ کرنے کے لیے ڈاؤن آنے کی کوشش کر رہی ہے اور یہ کہاں تک ڈاؤن آ سکتی ہے یہ دیکھیں یہ پہلے سیل کا زون تھا بائی کا زون بان چکا ہے ایٹی تھری ایٹی ٹو تک اگر ڈاؤن آ جاتی جو ہماری سیل کی ٹریڈ فنسی نہیں ہے وہ انشاءاللہ نکل جائیں گی اور یہاں سے دوبارہ اس کو بائی کیا جا سکتا ہے نیچرل گیس کو اگر ہم دیکھیں دوستو نیچرل گیس 200 موونگ ایوریج کے قریب جانے کے بعد اب ٹاپ پہ شوٹنگ سٹار بنا رہی ہے ڈیلی ٹائم فریم میں اس کا مطلب ہے اس کا ڈاؤن آنے کا پروگرام ہے اگر ڈاؤن آتی ہے تو ڈپ سے ہم انشاءاللہ اس کو بائی کریں گے لانگ ٹم کے لیے جی دوستو سیلور کو اگر ہم دیکھیں سب سے پہلے ڈیلی ٹائم فریم میں بولش انگل فنگ فیلڈ سیٹ اپ بنا ہوا ہے اور اگر ہم دیکھیں ایج فور کے ٹائم فریم میں ایک منٹ یہ زون میں کر دیتا ہوں ڈیلیٹ دوبارہ زونڈ رہا کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ کیا سیچویشن بن رہی ہے اس کو بھی ڈیل کر دیتے ہیں ایج فور کے ٹائم فریم میں سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ بن رہی ہے بیرش انگل فنگ سیل کا زون بن رہا ہے ٹھیک اب ایک اور زون بن رہا ہے وہ بن رہا ہے بولش انگل فنگ فیلڈ سیٹ اپ اس کے اوپر بھی ہم زونڈ رہا کریں گے یہ دیکھیں یہ ہے بولش انگل فنگ فیلڈ سیٹ اپ ہے یہ ہم نے زون آگے تک ڈرہا کر لیا اب جہاں پہ ان دونوں زونز کی اوور لیپنگ ہوئی ہے یہ سٹرانگ سیل کا زون ہے ہوریزنٹل لائن لگائیں گے یہ ہم نے ہوریزنٹل لائن لگائی ایک اور لگاتے ہیں یہ آگے جی ہوریزنٹل لائن یہاں پہ اب یہ سیل کا ایریہ ہے مارکٹ اس کو ری ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ کو رہی ہے اب 24.4 24.5 یہ جو ہے سٹرانگ سیل کا زون ہے اگر فردر اوپر نکل جاتی ہے 24.6 کی طرف آنا اس نے ڈاؤن ہی ہے بارال فیلحال سیلنگ نہ کی جائے یہ مارکٹ سیل کے زون کو پہلے ری ٹیسٹ کرے گی یہاں سے سیل بنتی ہے 24.4 سے اور 24.6 سے یورو یو ایش ڈی کو اگر ہم ڈیلی ٹائم فریم میں دیکھیں تو یہ بنی ہے بیرش انگلفنگ سیل کا زون بنایا ہے اور مارکٹ پہلے اس سیل کے زون کو ری ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ ہوگی 1.085 یہاں سے پہلی سیلنگ کی جائے چھوٹے لوڈ کے ساتھ اور 1.094 یہاں سے بھی سیلنگ کی جائے فیلحال مارکٹ اپ ہوگی سیل کے زون کو ری ٹیسٹ کرنے کے لیے جی بی پی ایو ایش ڈی پاؤنڈ کو اگر ہم دیکھیں یہ ہم نے ہوریزنٹل لائن لگائی اور ایک یہاں پہ لگائیں گے یہ بنی ہے بیرش انگلفنگ یہاں پہ بھی سیم سیناریو بان رہا ہے مارکٹ اپ ہو رہی ہے سیل کے زون کو ری ٹیسٹ کرنے کے لیے 1.26 یہ دیکھیں یہاں سے ہم سیل کریں گے 1.27 یہاں سے بھی سیل کریں گے نی ایس ون ہنڈرڈ نیسٹیک ون ہنڈرڈ یو ایس ون ہنڈرڈ امریکہ کی ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ون ہنڈرڈ کمپنیز کا انڈیکس ہے اور یہ تیز ترین انڈیکس ہے یہ مارکٹ کریکشن کرنے کے لیے ڈاؤن آئی ہمارے سیل کے زون کی اس نے ریسپیکٹ کی لیکن اب جو ہے واضح بلش ٹینڈ کی طرف جا چکی ہے فیلحال ہمیں ویٹ کرنا ہوگا اگر یہ آتی ہے ڈاؤن 14,960 کے آس پاس ہم اس کو بائے کریں گے یو ایس تھارٹی کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس مارکٹ نے سیل کے زون کو بریک کیا ہے اب اس کو ری ٹیسٹ کر کے آپ ہوگی یہ دیکھیں اس کو ری ٹیسٹ کیا اور اب آپ ہو رہی ہے اس کو ڈپ سے بائے کیا جائے لوٹ سائز چھوٹا رکھیں گے جی دوستو بی ٹی سی کو اگر ہم دیکھیں بولش انگلفنگ فیلڈ سیٹ اپ بنا ہوا ہے یہ دیکھیں بولش انگلفنگ فیلڈ اور یہ سیل کا زون ہے اس زون سے ڈاؤن اس کو آنا چاہیے اگر بریک کرتی ہے اس زون کو تو پھر ٹو ہنڈڈ موونگ ایوریج سے ٹکرا کے یہ ڈاؤن آئے گی اور ٹاپ سے ہم سیل کریں گے ایج فور کے ٹائم فریم میں اگر ہم دیکھیں ہاں جی اگر یہ سیل کا زون بریک ہو جاتا ہے یہاں سے مایکرو لارڈ کے ساتھ سیلنگ کی جا سکتی ہے اگر یہ بریک ہو جاتا ہے تو پھر ٹو ہنڈڈ موونگ ایوریج سے جب یہ مایکٹ ٹکرا کے ڈاؤن آنے لگے گی یہاں سے ہم سیل کریں گے یہ تھا دوستو آج کا ڈیلی انیلیسز اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ہمیں دعویوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ